اور بیدات جو آج ہماری عبادتوں کا حصہ بن چکی ہر بات پر ایک نماز جیسی عبادت عقیدے میں تو خیر بہت ساری بیدتیں جو داخل بیعت انشاد اور یہ قطب اور یہ عبدال اور یہ غوث اور یہ فنا یہ بنا یہ حاضر اور یہ ناظر یہ غیب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داروں سے اور یہ پیر اور یہ مرشد یہ خانقاہ اور یہ شجرے اور یہ گجرے اور یہ دنیا بھر کا یہ حلول یہ وحدت الشہول یہ جو مزارات اور یہ چراغان یہ غربتیاں یہ عرص اور یہ نیاز اور یہ فاتح اور یہ تیجے یہ دو ایم یہ سو ایم یہ چوپر یہ تازیہ یہ شدہ یہ علم یعنی آپ میں میں کتنا شمار کراؤں مختلف شکلیں جہاں عبادات کے اندر داخل ہو چکی ہیں یہ اس کے اندر عقائد کے اندر داخل ہو چکی ہیں وہیں عبادات کے اندر بھی بہت ساری عبادات اب ہمارے یہاں کیا ادان ہوتی ہے ادان ہونے سے پہلے ایک آدمی محزن کہا السلام علیکہ رسول اللہ وہ پورا پڑھتا ہے پورا اسے کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں جی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کو محبت ہے لیکن اس محبت کی کوئی حد بھی ہے یہ کوئی محبت ہے کہ بیوی کو اممہ کہو یا اممہ کو بیوی سمجھو اس کو محبت کہتے ہیں ہے اس کو محبت کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو کہے اپنی بیوی کو کہے تو میری اممہ ہے کیوں میں تیری اممہ ہوں کہیں مجھے تجھے بڑی محبت ہے اس کو محبت کہتے ہیں محبت کے کچھ دائرے ہیں کچھ حصول ہیں کچھ ذاپتیں ہیں ان حصول اور ذاپتوں میں رہو بیوی بیوی ہے بیٹی بیٹی ہے ماں ماں ہے ان کے اپنے الگ الگ محبت کے کٹیگریوں ہیں آدمی جس طرح اپنی بیوی سے محبت کرتا اپنی بیوی سے اس طرح اپنے ماں سے اس طرح محبت نہیں کرتا جس طرح اپنی ماں سے کرتا ہے اپنی بیٹی سے اس نے محبت نہیں کرتا اس کے الگ الگ وصول ہیں ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت رکھے تو دین کو بھی اسی طرح ہے اس کے ذابطے ہیں اس کے نظام ہیں اس کے احکام ہیں اسی ذابطے میں رہ کر کے دین کو مانو محبت ہے اللہ کے رسول سے کس کو نہیں محبت ہے صحابہ اکرام کو نہیں تھی محبت لیکن دلیل پیش کرو کی صحابہ اکرام میں کیا ہوئی ہے حرکت کی وہ جو آج آپ کر رہے ہیں ہمارے ہوں گے پہر ملہ نے جو سکھا رہے ہیں کیا ثبوت ہے اس کا محمد الرسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو گھٹے چوبو چاٹو سبحان اللہ یہ کون سی یہ کون ساتھی نہیں نہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے پھر محبت کا یار تم نے کیا بنا رکھا ہے ڈھونگ رہا محبت اگر ہے تو اس طرح کرو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ہے کی نہیں یہ تمام سب چیزیں پیدات اور خرافات میں ہیں بہرحال نماز ہوتی ہے نماز سے پہلے نیت کرتا ہوں میں چار اکات نماز اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے موں میں رکھتے ہیں یہ بھی پیدات ہیں یہ ہی عبادات ہیں یہ عبادات میں آپ یہ سوچئے کہ ادھر نماز کھڑی ہوئی جو فرض ہے اس کے لیے شروع میں پیدات کرواتا ہے ظلیل جیطانی ابھی کسی سے قوت کہیں گے یہ تو ہمارے مولانا لوگ کہتے ہیں بھی آپ کے مولانا سند ہیں سب مولانا آپ کے مولانا ہے کوئی ان کا مولانا مت بانٹو کوئی مولوی تمہاری ہماری قبر میں نہیں جانے والا نہ ہم آپ کی قبر میں جانے والے نہ آپ کا مولوی آپ کی قبر میں جانے والا ہے یہ صاحب اللہ کے خادم ہیں غلام ہیں اگر یہ دین اسلام قرآن سنت کی بات بتلاتے ہیں ہمارے عالم ہیں اور قرآن سنت کی بات نہ بتلائیں جوتے کی نوک پر شیطان نہیں جڑو ہڑو ہمارے عالم نہیں جو ہمارا مقدر بنائے جو ہمیں آخرت سکھ لائے جو ہمیں اللہ سے قریب کرے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتلائے وہ ہے ہمارا عالم کوئی بھی ہو جو ہمیں شرک اور بیداد بتلائے وہ عالم ہو سکتا ہاں وہ تو تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے